بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس آج ہم لوگ جماعت نہم کی اسلامیات کا الجزء السالس سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو کہ حدیث ہیں اور ٹاپک ہے میں حدیل حدیث اور اس میں نمبر ایک پہ جو ہمارے پاس حدیث ہے وہ ہے افضل الاعمالی لا الہ الا اللہ افضل الدعاء الاستغفار اس کا ترجمہ ہے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعاء استغفار ہے آپ لوگ دیکھیں حدیث کے پہلے حصے سے ہمیں ندر آرہا ہے افضل الاعمالی لا الہ الا اللہ یعنی سب سے زیادہ افضل فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے و افضل الدعاء الاستغفار اور افضل دعاء یعنی فضیلت والی دعاء بہترین دعاء کیا ہے استغفار ہے اس حدیث کا جو ہمارے پاس موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بہترین عمل اور فضیلت والی دعاء آپ لوگوں کو حدیث کو دیکھتے ہوئی سمجھا رہا ہوگا کہ اس حدیث مبارکہ کے ہمارے پاس دو حصے ہیں پہلا حصہ کیا ہے فضیلت والا عمل اور دوسرا ہے فضیلت والی دعاء دعاء سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ فضیلت والے عمل میں کیا ہے افضل العمال لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار ہم کیا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم نے کسی دوسرے کو اپنا الہ یعنی معبود عبادت گزار عبادت کرنے کے لیے کسی دوسرے کو اللہ ہم نے نہیں ماننا ہم نے صرف صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے یعنی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ کیا ہے یہی عقیدہ ہے عقیدہ اسلام ہے بنیادی عقیدہ ہے جس کو کہتے ہیں توہید توہید یعنی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے تمام نیک عمال کے لیے شرط کیا ہے عقیدہ توہید ہی ہے یعنی ہم لوگ سب سے پہلے اگر اسلام کوئی شخص قبول کرتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلہ ہے وہ اپنی ذات و صفات میں اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے پھر اس کلمے کی اہمیت ہمیں اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے انہوں نے سب سے پہلے اپنی امت کو اپنے لوگوں کو اپنی قوم کو یہی بات سکھائی اسی بات کی تعلیم دی کہ انہوں نے سب سے پہلے اس بات کا اقرار کرنا ہے لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سب سے پہلا جو عقیدہ ہونا ہے وہ عقیدہ توہید ہی ہونا ہے اس کے بعد کوئی اور عمل ہے تو اس کے بعد آتے ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں جو کہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں عقیدہ توہید کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا یہ جو عقیدہ توہید ہے یہ جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں یہ ایک پورا قلعہ ہے اللہ تعالیٰ کا قلعہ ہے یعنی کہ جو پڑتا جائے گا وہ اس کے لئے میں داخل ہوتا جائے گا جو پڑتا جائے گا وہ اس میں شامل ہوتا جائے گا اور جو بھی اس کے لئے میں داخل ہو گیا اس کا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گیا ٹھیک ہے پھر اب اس حدیث کو دیکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید میں اللہ تعالیٰ کا تقاضہ کیا ہے سب سے پہلے نمبر ایک ہے اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے پھر نمبر دو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ سمجھا جائے پھر ہے نمبر تین صرف اسی کی عبادت کی جائے نمبر چار اسی معبود سے محبت کی جائے یعنی ایک ماننے کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھنا پھر اسی کی عبادت کرنی ہے اور صرف صرف اپنی محبت جو ہے تمام محبتیں صرف صرف اسی خالق کے لیے اسی معبود کے لیے ہونی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے اللہ تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہمیں عقل اور بصیرت عطا کی ہمیں اچھے اور برے کی تمیز دی ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی دیکھیں اب آپ لوگ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر دیکھیں تو ہم نہ اس کو شمار کر سکتے ہیں اور اگر ہم شکر ادا کریں تو اس کے لیے ہماری زندگی بھی بہت کم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم میں نعمتوں کا شکر ادا کرنے لگوں تو یہ درخت جو ہیں یہ کلم بن جائیں اور یہ دریاد جو ہیں یہ سیاہی بن جائیں تو اگر اس کو لکھنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں اور اس کا شکر کے ادا کرنا ہے تو یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا لیکن ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے جتنی ہماری زندگی ہے اور جب بھی ہم کوئی نعمت کا استعمال کریں یا جس نعمت کے سوچیں اور ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں اسی وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ہم نمازیں پڑھیں تو اس کے بعد بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے ہمیں یہ ادا کیا اگر تُو ہمیں یہ ادا نہ کرتا تو ہم کس قابل تھے کہ ہم اس کو حاصل کر سکتے اب ہم اپنے جسم کا یہ کریں اگر کسی ایک شخص کے پاس ایک انگلی نہیں ہے ایک پورا نہیں ہے ایک ناخن نہیں ہے تو ہمارے اندر کسی کے اندر بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو ناخن دیا جائے اس کے اپنے اندر بھی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ناخن کا ایک حصہ یا جسم کا کوئی ایک جو ہے چھوٹا حصہ ریشہ بھی ہوہت بنا سکے ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اگر ہم لوگ سوچنے لگیں تو ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے لیکن ہم نے صرف صرف کیا کرنا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا کی ہیں ہمیں اپنے ہر قول سے ہر فعل سے اس بات کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معبود ہے ہم نے اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے محبت کرنی ہے اس کے بعد جو حدیث کا دوسرا حصہ ہے افضل دعا الاستغفار یعنی سب سے بہترین دعا جو ہے وہ استغفار ہے ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہم گناہ کے پتلے ہیں گناہ گار ہیں ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو اس کے لئے جو سب سے بہترین جو عمل ہے وہ دعا ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دعا کے معنی کیا ہیں دعا کے معنی پکارنے یا مانگنے کیا ہیں مگر شریعت میں اس کے معنی کیا ہیں کہ اپنی ضرورت پوری کرنے اور مسئیبت کو دور کرنے کے لئے درخواست کرنا یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہماری ضرورت کو پورا کیا کر دیں اس مسئیبت کو دور کر دیں اور جو اس حدیث میں ذکر ہو رہا ہے کہ استغفار جو ہے بہترین دعا ہے تو انسان سے جو غلطیاں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن اس کے لئے لازم یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیاں پر نادم ہو کر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے پھر غلطیاں کیا ہیں غلطیاں کیا ہیں کبھی ہم غلطیاں جان بوچ کے کر رہے ہوتی ہیں کبھی غلطیاں ہم سے ایسے ہو جاتی ہیں جس پہ ہمارا ارادہ نہیں ہوتا تو غلطی میں یہ بھی یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم دل سے کریں اور دوسری بات کیا آتی ہے کہ اگر ہم سے بھول چوک میں غلطی ہو جائے تو ہمارے پاس جو غلطی کے اقسام ہیں وہ بھی دو ہیں ایک ہے ایک ہے کبھیرہ گناہ دوسرا ہے صغیرہ گناہ صغیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جو کہ چھوٹے گناہوں میں شامل ہوتے ہیں جس طرح صفائی کا خیال نہ رکھنا اپنے جو اعمال ہیں ان کو چھوڑنا جھوٹ بولنا چوری کرنا غیبت کرنا دوسرے کے ساتھ حسد کرنا بغز کرنا دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ زیادتی کرنا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ گناہ صغیرہ میں آتی ہیں جبکہ گناہ کبھیرہ وہ گناہ ہیں جو کہ بڑی غلطیاں ہیں جیسے شرک ہو گیا قتل ہو گیا زنا ہو گیا شرک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو کس دوسرے کو معبود بنانا اور کس دوسرے کا قتل کرنا زنا وغیرہ کرنا یہ ایسی غلطیاں ہیں جن کی معافی نہیں ہے لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معاف کرنے والی ہے ہمیں معاف کر دیتی ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ظاہری دنیا میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے اپنی کسی بات کا سمجھ ہی نہیں آتی اپنی گناہوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اپنی غلطیوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اور ان ناسمجھی میں ہی وہ کیا کرتا ہے بہت بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے لیکن اس کا کیا ہے پھر ہمیں انجام بھی پتا ہونا چاہیئے کہ گناہوں کا انجام کیا ہے گناہوں کی سزا کیا ہے جتنی جتنی ہم بڑی غلطی کریں گے اتنی بڑی سزا ہوگی جتنی چھوٹی غلطی کریں گے اس کی اتنی چھوٹی سزا ہوگی بے شاکہ اب جس طرح سے ہم دنیا میں کوئی گناہ سزاد ہو جاتا ہے جس طرح قتل ہو گیا چوری ہو گئی تو عدالت گناہ کی سزا دیتی ہے اس طرح سے جو بڑے گناہ ہیں شرک ہو گیا زنا ہو گیا اور باقی جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس کے جو ہے وہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے سزا دیں گے لیکن اس سے پھر وہی بات میں جو آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے ہیں دوسری صورت میں اس گناہ کے انجام سے بچنے کے لیے اپنے عمل پر شرمندہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کسی انسان پر کوئی زیادتی کی ہوئی ہے کوئی گناہ کیا ہوئی ہے کوئی چوری کی ہوئی ہے کوئی جھوٹ بولا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہم اس بات سے ان گناہوں پر معافی طلب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کہ جب ہم اس سے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ ستر ماہوں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرنے والا ہے اب ہم سب سے آخر میں یہ دیکھتے ہیں کہ توحید کا تقاضی کیا ہے توحید کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں پر اللہ تعالیٰ کو یہ حقیقی معبود مانے اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہوں اپنی غلطیوں پر معافی مانگیں پھر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم جو ہیں اپنے آخری نجات کے لیے آخرت میں نجات کے لیے ہم سے جتنا ممکن ہو سکے ہم نے اپنی غلطیوں اور گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور اس کے لئے بہترین جو دعا ہے وہ ہے استغفراللہ یعنی استغفار اب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ اور محبوب بننے کے لئے بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دل و جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفراللہ کا اظہار کرتے رہیں اس تمام حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عمل جو ہم نے اپنانا ہے وہ ہم نے جتنا زیادہ ہو سا کہ ہم نے لا الہ پڑھنی ہے صبح صبح شام اٹھتے بیٹھتے کہیں جا رہے ہیں تب بھی ہم نے اس عمل کو دورانا ہے لا الہ اللہ ہم نے بار بر پڑھنا ہے صرف دل سے یہ ہمارے دل میں ہی نہ ہو کہ ہم پڑھنے تھے بلکہ زبان سے بھی اس کا اقرار ہم نے کرنا ہے ہم جتنی زیادہ ہم سے تسبیح ہو سکے ہم اس کا کریں پھر ہم اپنی غلطیوں پر اگر شرمندہ ہیں باز لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنہیں اپنی غلطیوں کا اندازہ نہیں ہوتا لیکن جب ان کو اپنی غلطیوں پر شرمندگی ہو تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں استغفار کریں استغفر اللہ کی تسبیح کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں معاف کر دے اور جنت میں ہمیں جگہ دے ہم جنت کے حق دار ٹھہرائے جائیں واہر داوانان الحمدللہ رب العالمین